مرکزی وزیر مملکت ایم جے اکبر پر جنسی استحصال کے الزامات آئید ہیں اس معاملے پر کانگریس کے سینئر لیڈر سندیب دکشت نے کہا ہے کہ ایم جے اکبر پر کئی خواتین نے الزامات آئید کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ایم جے اکبر کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صفائی میں کوئی بات رکھ سکتے ہیں مگر سینے سے ہی میٹیو مہم کو خارج کر دینا یہ غلط ہے کیونکہ میٹیو مہم سے جو لوگ جوڑ رہی ہیں اور سامنے آ رہے ہیں وہ بہت ہی حوصلہ اور حمد کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں بی جے پی سے کسی بھی کاروائی کی توقع نہیں کیا سکتی مگر انہیں امید ہے کہ جس طرح نربیہ واقعے پر ملک کے نوجوان سامنے آئے تھے اسی طرح ایم جے اکبر کے معاملے پر بھی ملک کے نوجوان ایک مرتبہ پھر سے سامنے آئیں گے ان کے کیس میں کوئی ایک دو بھی اکتی نہیں ہے کئی لوگ ہیں کئی ان کے ساتھ میں کام کرنے والے یا ان کے جونئر میں کام کرنے والے جب یہ پترکار تھے اور فل سکیل پترکار تھے تو وہاں سے قریباً آلماسٹ جو خبریں ہیں بارہ چودہ لوگوں نے اس بات کو کہا ہے اب بارہ چودہ لوگوں میں کیا آپس میں کوئی پولٹیکل شنیانتر تھا کیا تھا اتنے زیادہ ہلکی بات اس میں اکبر صاحب کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پکش ہے تو اس پکش کو بھی گمہیرتا سے رکھئے نا میں مان سکتا ہوں آپ اپنے رکشا سو رکشا میں کوئی بھی بات کہنا چاہیں بھلے مجھے آپ کی بات پر بھروسہ نہیں ہو لیکن آپ کم سے کام اس وشے کو گمہیرتا سے تو لیجے جو میٹو کیمپین ہے یہ کوئی ہلکا کیمپین نہیں ہے اس دیش میں بہت سالوں بعد دبی ہوئی آوازیں سامنے آئی ہیں لوگوں نے بڑے گرب گورو سے بڑی ہمت سے اپنی باتیں کہیں ہیں اس کو اتنی چھوٹی چیز میں تھوڑی کوئی جھوٹلا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نہ کیبل انہوں نے ایک غلط بیانی کی ہے بلکہ پورے کیمپین کو جھوٹلانے کی کوشش کی ہے اور ٹھیک ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی نیتکتہ نہیں ہے نہ ان کے پدھان منتری میں ہے کہ اچھے لوگوں کو باہر نکالیں نہ ان کے راشتی ادھکش میں ہیں نہ ان کے منتریوں میں ہیں تو مجھے کوئی زیادہ اپنکشہ نہیں ہے ان سے کہ وہ لوگ کوئی بھی نیتک کام یا صحیح کام کریں گے لیکن اس بات کے لیے میں کم سے کم امید کرتا ہوں کہ جس طریقے کا بوال اور جس طریقے کے سڑکوں پر اتر کے نربے کے سمیں مہلہ اندولن کے لوگ اور پوری دیش کے خاص کر یو آورک کے لوگ سڑک پر آئے تھے امجی اکبر ٹائپ کے لوگوں کے خلاب بھی اس طریقے سے پرشار بنے گا یہ میری آشک